موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم برمینگم میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی ایک روحانی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق بلاورا شریف سے ہے پاکستان سرزمین سے جو ہے پوری دنیا بھر کے اندر جو ہے روحانیت پھیلانے کے لیے اپنے تصوف کے ذریعے سے لوگوں کو شفایاب کرنے کے لیے یہ جو سجادہ نشین ہے حضرت پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ یہاں پہ برطانیہ کی سرزمین میں موجود ہیں جن کے حوالے سے اقبال کہتا ہے کہ خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو میں حضور بہت شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سرزمین بلاورا شریف سے اور کوٹلی ستیاں کے جو گرد و نوا سے آپ یہاں پر دنیا بھر برطانیہ کے اندر یورپ کے اندر جو ہے وہ اپنا فیض عام کر رہے ہیں کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے جو ہے دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شفا اللہ کے قرآن کے اندر ہے ساری جو شفا ہے وہ رب کے قرآن کے اندر ہے اور جو دعا کے اندر اثر ہے وہ دعائی کے اندر اثر نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے باپ دادا سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم ہے یہ اطاع رسول ہے کہ اگر ہم کسی مرض کے لیے پھوک مارتے ہیں تو اللہ شفا اطاع فرما دیتا ہے اگر کسی تکلیف زیادہ یا مصیبت زیادہ کے لیے دعا کر دیتا ہے لیکن اس کی بیسک کے لیے وجہ ہے یہ سارا کام نام خدا کیا جاتا ہے یہاں برطانیہ میں آپ دے چکے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہیں ہم کسی کے لیے لینے کے لیے نہیں آئیں بلکہ فقیروں کے آستانے دینے کے لیے ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں پیر صاحب یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بے شک ہر مرض کی شفا جو ہے وہ اللہ دیتا ہے پروردگار دیتا ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر نے کسی طبیب نے بھی جو ہے رجوع کی کہ ہمیں بھی جو موزی بماری میں مطلع لوگ ہیں ان کو بھی شفا یاد کیجئے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر نسل رنگ اور مذہب عقیدے والے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹر کیا دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ قرآن کی شفا سب سے بڑی ہے اور ہم اللہ کے قرآن سے لوگوں کو لے کر دیتے ہیں ماشاءاللہ آج جو ہے آپ کی نظر سے دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بین المذاہب ہم آنگی کا ایک رنگ نظر آتا ہے سکھ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہندو بھی موجود ہیں دیگر جو مذاہب ہیں وہ بھی موجود ہیں پیس اور ہارمنی کی بات ہو رہی ہے دنیا آج جو ہے تزبزب کا شکار ہے تصادم کے اندر مفتلا ہے تو اس خطرناک محول کے اندر کیا پیغام دیں گے دنیا دیکھیں میں پوری دنیا کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ جو اسلام کا پیغام ہے یا دین مصطفیٰ کریم کا پیغام ہے وہ صرف امن کا پیغام ہے اور دین مصطفیٰ کریم سب کے لیے پرابر ہے ہمارے نبی سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اس لئے ان کا ہم پیغام کائنات کے لیے رحمت کا پوچھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اک پرستو کی اگر تو انہیں دل جو ہی نہ کی تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کو ان کا خدا کوئی نہیں اس لئے یہ جو بدھ کے مسلم ہیں ان کو بھی رب شفاعت آفرما ماشاءاللہ ناظرین آج آپ نے جو حقیقی پیروکار ہیں رسول پاس سلم کے جو ماننے والے ہیں حقیقی ان کے جانشین ہیں ان کا پیغام سنا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ مہربانی